بسم اللہ الرحمن الرحیم سوری آپ کو انتظار ہوں نہیں نہیں نو اشو دھنبہ کیا ہو رہا تھا ٹیچرز کی ڈیمانڈ تھی بڑی لیجٹیمٹ ڈیمانڈ تھی کہ ان کو میرٹ کے اوپر آئے انٹی ایس سسٹم کے اوپر آئے اور غریب گھرانوں کے زیادہ تار اور وہ ریگولرائز چاہتے تھے تو ان کی ٹھیک ڈیمانڈ تھی تو بہرحال وہ اس میں ڈلے ہو گیا کے پی کے سے آئے تھے جی تو آپ لوگوں نے کر دیا جی پرویس خٹک بھی ہی تھے اچھا تو ہم نے وہیں پھر سارا فیصلہ کر دیا آئیسل میں وہ کر رہے تھے ڈیلے آ رہی تھی اس میں اچھا تو وہ ٹیچرز خوف میں تھے کہ شاید نہیں ہوگا لوگوں کو یہاں اتنا مانوسی ہوتی ہے ٹرسٹ نہیں ہے کہ جی اور غریب آدمی کو خاص طور پر کمزور طبقے کو کہ ہمارے کام نہیں ہوں گے تو اس لیے ان کو خدشہ تھا اور مجھے بڑا اچھا ہوا کے پرویس خٹک بھی ہاں تھے اور انہوں نے انشاءاللہ ان کو بل پاس ہو جائے گا جمعہ رات یا جمعہ کو اور جمعہ کو اور جمعہ امبیسٹر کیا تھا جمعہ امبیسٹر کیا تھا اگر میں نے کہا اس کے ساتھ کیا تھا ایکشلی خیر وہ تو پوچھتے ہیں نا پہلی دفعہ جمعہ امبیسٹر آئے لیکن وہ تو پولیٹیکل سچویشن کا پوچھتے ہیں لیکن میرا انٹرسٹ اس کے ساتھ ہی ہے ان کے پاس دو چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں پختورفا کے لئے ایک ایکو ٹورزم ان کی جو ٹورزم کی یہ جو انوائرمنٹلی فرینڈلی یعنی محولیات کو بچاتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ بڑے زبردست میں نے جگہ دیکھی ہیں پختورفا میں یہ گرمیوں کے اندر کیونے گرمیوں میں وہ جو میں تھوڑی در کے لئے گیا تھا میں گرمیوں میں جب یہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا کا ٹور ہو رہا تھا تو اور وہ ان کی جی ایٹی میں تلاشی لی جا رہی تھی تو مجھے موقع ملکہ کیونکہ کچھ ہو نہیں رہا تھا تو میں پھر سارے علاقوں پہ ٹورزم کے لئے نئے ٹورسٹیشنز ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ ابھی تاں صرف انگریزوں کے بنائے ٹورسٹیشن ہے مری نہ تھے انگریزوں نے ڈھونڈے ہوئے تھے تو میں نے بڑے اچھے چار ایسی جگہ ڈھونڈی ہیں کہ میرے خیال میں دو تو میں نے دنیا میں کئی دیکھی نہیں اتنی خوبصور جگہ تو میں وہ چاہتا تھا جرمن ایمبیسٹر سے کہ وہ ہماری مدد کرے ان کے پاس ایکسپٹیز ہے کہ وہ جب ٹورزم ڈیویلپ کریں تو بائلوز ہوں محلیات دیکھ کے تاکہ وہ خراب نہ ہو علاقہ جس کو ایکو ٹورزم کہتے ہیں کہ یعنی کہ انوریمنٹ فرنڈلی تو وہ ان سے میں ایکسپٹیز مانگ رہا تھا دوسرا وہ ان کی بڑی اچھی ایکسپٹیز ہے اس میں سکل لیبر یعنی سکل ایڈوکیشن کے لیے سکلز کے لیے تو وہ بھی ہم حال پانگ رہے تھا ان سے اچھا جانا تھوڑا سب پولٹکل سائیڈ پہ آجیں کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دے دیا نواز شریف صاحب کو ٹھیک ہے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا تو وہ وہاں پہ بڑا ٹف ٹائم ملا ہوئے انہیں اور میرے خیال میں آج تک تیس بتیس سال جتنی حکومانی رہی ان کی کسی نے اتنا ٹف ٹائم دیا نہیں اصل میں پتہ کیا ہوں بشن یہ یہ خرید دیتے ہیں لوگوں کو یہ جو ان کا سپریم پورٹ میں کہا نا مافیا گاڈ فادر یہ بڑا یعنی ایکوریٹ ڈسکرپشن ہے وہ کرتے کیا ہیں کہ ایک مافیا ہوتا ہے مافیا مثل مجھے آپ سے رانہ مبشر سے پرابلم ہے مجھے اب میں کہوں گا کہ اچھا اتنے پیسے سوٹ کے اس میں نوٹ بھر کے اوپر پانچ پانچ ہزار کے اوپر روڈ بھر کے میں پہلے پکڑا دوں گا کوشش کروں گا کہ رانہ مبشر کی قیمت لگ جائے اگر قیمت نہیں لگتی تو پھر میں کیا کروں گا اس کو ویکٹمائز کروں گا پھر میں کوشش کروں گا کہ سپریم کورٹ میں کوئی کیس کر دوں کہ جی یہ رانہ مبشر بھی میری طرح کا کرپٹ ہے جس طرح میں دس مہینے سپریم کورٹ میں اب میرا کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں تین کیسز کیسز کرو پھر کیمپین کرو مریم سبدر کی وہ جو تھی موٹو گینگ ان سے گالیاں پڑھو برا بھلاکا شریف لوگ بھاگ جاتے ہیں اسی سے تو دو ان کی یہ ہوتی ہے یاد آپ کو خریدتے ہیں اور یاد پھر آپ کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں ویکٹمائز کرتے ہیں تو اس سے یہ بڑی کامیاب پالیسی رہی ہے اب تک یا کوئی بھگ جاتا تھا یا ڈر جاتا تھا تو یہ فس گئے آکے حالانکہ میں اکیس سال سے کوشش کر رہا ہوں میری ان کے خلاف جنگ نہیں ہے کرپشن کے خلاف جنگ ہے کیونکہ کرپشن یہ یاد رکھیں ملک اس لیے پیچھے نہیں رہتا کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے ایفرکا کے اندر ملک ہے مثلا نائجیریا ہے کونگو ہے اتنے وسائل ہیں ان کے پاس آپ حیران ہو جائیں گے کونگو میں ہیریں ہیں سونا ہے منرلز ہیں نائجیریا میں تیل ہے لیکن غریب ترین ملک ہے وجہ اس کی ایک کرپشن کرپشن کیا کرتی ہے ایک ملک کو اندر سے کھوکلا کر دیتی ہے جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے تعلیم پہ سید پہ سڑکوں پہ یعنی وہ چلا جاتا ہے ان کی جیبوں میں تو قوم غریب ہو جاتی امیر ہو جاتے ہیں دوسری طرف دیکھ لیں سوچلنڈ اب سوچلنڈ سوائے گائے کے گائے ہیں وہاں اور دودھ شید ان کے اوپر چیز بنا لیتے ہیں اور وہ مکھن بنا لیتے ہیں باقی ان کے پاس کوئی رسورسز ہی نہیں ہیں پہاڑ ہیں یہاں کے جو ہمارے پہاڑ ہیں دبنا سائز ہے یہاں کے ناردن ایریاز کا سوچلنڈ سے اور ان سے بہت خوبصورت پہاڑ تو وہ دیکھیں کہ پہاڑوں پہ ٹورزم پہ اور گائےوں کے اوپر دنیا کے سب سے خوشان ملک ہے کیونکہ وہاں کلین گورنمنٹ ہے ادارے مضبوط ہیں ہیومن ڈیولپنٹ ہے انسانوں پہ پیسہ خرج کرتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں تو ہمارا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ یہاں کرپشن کی وجہ سے جو کہ آج سے میں جب بڑا ہو رہا تھا سکسٹیز کے اندر سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا پاکستان سارا بڑے سغیر کو پیچھے چھوڑ گیا تھا ایشیا میں یہ نکل رہا تھا لوگ ملیشیا آ رہا تھا یہاں ساؤتھ کوریا پاکستان کا موڈل دیکھ رہے تھے پی آئے نے کوئی چار ائرلائنز بنا دی تھی ایمیرٹس اور سنگاپور ائرلائنز سعودی پی آئے نے بنائی تھی تو یہ ہماری یونیورسٹیز باہر سے سٹوڈنٹس آتے تھے تو یہ کیا وجہ تھی کہ یہاں جاں پہنچ گیا ہمیں مشکل ہوئی کہ دنیا آگے نکل گئی ہندوستان آگے نکل گیا میں جو یاد ہے کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے جب پاکستان آتا تھا لگتا تھا کہ غریب تری ملک سے امیر تری ملک پہ آگئی اور پھر نائنٹین ایٹی فائیو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نون پارٹی بیس سیلیکشن ہوئے نواز شریف آ گیا نواز شریف نے لوگوں کو کیونکہ نظریہ تو تھا نہیں لوگوں کو کٹ لٹس یہ جو رشوت چلی ہے نائنٹین ایٹی فائیو کے بعد آج تک پاکستان نیچے جاتا رہا ہے ایسے نیچے گیا وہ ایک طرف زرداری آ گیا ایک طرف نواز شریف آ گیا دونوں نے پیسے بنانے کی ایک میچ ڈال دیا ہے باری باریاں لینی شروع کر دی وہ ایک سے تنگ آتے تھے وہ کہتے تھے جب اسے تنگ آتے تھے وہ زرداری آ جاتے تھے تو میں نے تب فیصلہ کیا پولٹیکس پہ آنے کا اور یہ سٹرگل تھی آخر میں پینما کی وجہ سے ان کو ماننا پڑا کہ ان کے فلیٹس ہیں باہر تو ان کے فلیٹس ہیں پھر انہوں نے بتانا تھا کہ پیسہ کدھر سے آیا اور پیسہ باہر کیسے گیا یہ دو سوال تھے سوا سال ہو گئے یہ دو سوالوں کا ابھی تک جواب نہیں آیا اور وہ کہتا ہے مجھے کیوں نہ کال آپ سوچیں کہ اسے صرف یہ پوچھنا ہے کہ تمہارے بچوں کے پاس عربوں کی پراپرٹیز ہیں مریم کی چار اپارٹمنٹس ہیں جو نیلسن اور نیسکول اون کرتی ہیں میفر کی اپارٹمنٹس یہ آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ کے اوپر ہے یہی پینما پیپرز میں آیا تھا ابھی تک وہ یہ نہیں بتا رہے کہ وہ اپارٹمنٹس کس کی ہیں وہ جو ڈیڈ ہوتی ہے نا کہ کس کا ملکیت کس کی ہے وہ نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ ہے مریم کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین شریف کی ہے حسین کی اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بزنس کرتا تھا وہ بڑا کوئی ایسا کوئی جینئس تھا کہ اس نے بیٹھے بیٹھے عربوں پتی بن گیا اور اس نے لیا اصل میں یہ مریم کی ترامنے میں لی گئی ہیں جب اس کے پاس کچھ بھی مریم تو مائنر تھی تھا تو پیسہ نواز شریف کا تھا اس نے بچوں کے نام پر اربوں روپے کی ٹراپٹیز لے دی یہ ہے پینما پیپرز کی ساگا جو انکشاف ہوئے اچھا آئی سی آئی جے کا جو ڈائیکٹر تھا سب سے پہلے وہ میرے شو میں آیا اور وہ نے کہا جو اس وقت نام نکلے تھے اس میں جو بچوں کے نام یا نواز شریف کے بچوں کے نام نکلے تھے وہ تو اس نے بتائے اس نے مجھے کہا میرے شو میں کہا تھا کہ ٹوینٹی سیونٹین کے انڈ میں اس نے ایک لیسٹ پولیٹیشن جن کے نام میں دوں گا لیک کروں گا اس نے اس لیسٹ اور وہ کسی وقت بھی اس لیسٹ وہ کسی وقت بھی نئی لیسٹ لے کے آئے گا کیا اس وقت تک جو مجھے سمجھ آرہی ہے نومبر ڈیسمبر تک دویو تنک کہ کوئی چینجز آ جائیں گی یہ کوئی اسیمبلی ڈیزول ہو جائیں گی کوئی پروینچل اسیمبلی ڈیزول ہو جائیں گی یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے باسی کی یہ نہیں رہے گی ایسی کوئی سیٹویشن آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں پہلے تو یہ بڑا اچھا ہوگا اگر یہ نئی لسٹ نکلتی ہے ایک ہیں جنہوں نے باہر آفشور کمپنیز دی ہوئی ہیں جائز طریقے سے ان کا حلال کا پیسہ ہے انہوں نے وہاں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ اگر ڈبل ٹیکسیشن مثلا میں نے بھی پینما کی تو نہیں تو میں نے آفشور کمپنی میں اپنا افٹیار کیا تھا کیوں لیا تھا میں برطانیہ کے شہری نہیں تھا میرے کاؤنٹر نے مجھے کہا کہ اگر آپ کا یہاں شہری نہیں ہے تو آپ کو ڈبل ٹیکسیشن ہوگی آپ پہلے ٹیکس کے پیسے سے آپ نے اپاٹمنٹ خریدی ہے جب آپ بیچیں گے تو اس کے پر مزید پینتیس پسند ٹیکس لگے گا کیونکہ آپ کے شہری نہیں آپ آفشور کمپنی سے لے لیں اور یہ جائز ہے ہم لوگ بھی جب پڑھنے گئے تھے لنڈن میں وے بیک لائک ان ایٹیز تو وہاں پہ تو بینک میں خود کہتے تھے جب آپ کا اٹاونٹ کھول لے جاتے تھے وہ خود کہتے تھے جی کہ آپ آفشور کمپنی کھول لیں آپ اس طریقے سے جو رنٹ آپ نے پی کرنا ہے اپاٹمنٹ کا وہ آپ ادر سے بینک سے ہم آپ کو پیسے دے دیں گے وہ لیز بھی کر لیں گے اس طرح بہت سو میری تنکس اس پر دیز نیتنگ نام اپنی آفشور کمپنی رانے جی اس کی ایشو یہ ہے کہ آپ اگر وہاں کے شہری نہیں ہے آپ بینڈنگ نہیں ہے یہ آپ کو وہاں کا اکاونٹنٹ آپ کو آکے بتاتا ہے اگر یہ لگل چیزوں وہ نہیں بتائے گا کیونکہ اس کی لائسنس کینسل ہو جائے گا تو وہ آپ کا اکاونٹنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہے آپ شہری یہاں کے نہیں ہیں آپ جب یہ اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو اور بات ہے اگر آپ نے یہاں رہنا نہیں ہے تو جب آپ یہ فلیٹ بیچیں گے کیونکہ میں نے تو رہنا نہیں تھا میں تو اس کرکٹ جب کھیل رہا تھا تو اس کے پر آپ کو پھر سے ٹیکس لگے گا لہٰذا تو وہ لیگل تھا لیکن جب آپ ملک پرائم منسٹر ہوں اور آپ اپنے بچوں کے نام پہ کمپنیز کھولیں اور پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ان بچوں کے نام پہ اڑپو روپیہ آپ یہاں سے وہاں پوچھا دیں نہ آپ لیگل چینل سے بھیجیں نہ آپ ڈسکلوز کریں نہ ان کے پر ٹیکس دیں نہ وہ نہ وہ آپ ثابت کر سکیں کہ آپ کے پاس کدھر سے آمدنی آئی یہ اربو روپیہ کی پراپٹیز لینے کے لیے تو یہ تو سیدھی سیدھی کرائم ہے یہ تو جرم ہے یہ دنیا میں کئی بھی کسی کوئی کرتا ہے جس طرح آئیسلنڈ کے پرائم منسٹر کی بیوی کا نام آگیا اس کو پھر بھی ریزائن کرنا پڑا بیوی کا نام آگیا آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا بیوی کی پراپٹی یہاں بچوں کے نام آگیا اور بچوں کی کتنی آپ کو اندازہ ہے لوگوں کو اندازہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اکامہ پہ نکالا گیا اکامہ ایک طریقہ تھا یہاں ملک سے پیسہ باہر نکالنے کا اکامہ کھولتے تھے بینک اکاؤنٹ وہاں سے اس کے ذریعے اس کمپنی کے ذریعے اس کے ذریعے جاتا تھا پیسہ ہیل میٹلز میں ادھر سے جاتا تھا انگلٹ یہ پورا سرکل روک ہے تھا اور بتا ہے کتنہ پیسہ تھا تین سو عرب روپیہ تیس حساب دینا اس نے کہتے ہیں نا مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا اس لیے کہ آپ بھی تک آپ کی فیملی نے تیس ہزار کور روپیہ کا جواب نہیں دیا کہ پیسہ آیا کدھر سے گیا بھار کیسے اور اس کے پر جب جواب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پر سازش ہو گئی فوج کی سازش ہے عدلیہ ساتھ مل گئی تو انشاءاللہ یہ جدہ پاکستان آگیا آج یہ پورا شور کر رہے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے شاید خاکان عباسی نے جو اس ملک کو مایوس کیا ہے کیسے ایک مجرم کو کہتا ہے میرا پرائم منسٹر ہے تو لیڈر رہا ہے نا اس کا عباسی کا لیڈر ساری زمگی تو میاں نواز شریف رہا ہے میں رانا مباشر آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں میرا لیڈر ہے جو پینما کے جو آئسلنگ کا پرائم منسٹر تھا وہ بھی پارٹی کا لیڈر تھا جز دن اس کا پینما کا نام آیا اور رزائن کیا ایک کسی نے کہا وہاں کہ جی میرا لیڈر ہے کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہوا لیٹرسی ریٹ کیا ہے وہاں پر تو یہ آن پڑ تو نہیں ہے خاکان عباسی تو پڑھا لکھا ہے ان کو شرم نہیں آئی کہ پانچ ممبر سپریم کورٹ اس کو پورا موقع دیتے ہیں کہ جناب بتاؤ تیس ہزار کوئے کے حساب دو یہ صرف وہ اپارٹمنٹ نہیں تھی جب چیزیں نکلنی شروع ہوئیں ایف زی ڈی کا پتا چلا پھر ہیل میٹل کا پتا چلا پھر تیرہ بچوں کی کمپنیز کا پتا چلا پھر فلیکشپ انٹرنیشنل کمپنیز کا پتا چلا چھے ارب کے گھر میں رہتا ہے ایک بیٹا دوسرا بیٹا اربوں روپے کی بزنس کر رہا ہے مریم بیٹی چار اویب روپے کے چار میفر کی محلات میں ہیں آپ سے جواب مانگا ہے مکتہ جی میرے اوپر سازش ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ چیزیں سامنے آئیں گی یہ کیوں یہ شور مچا رہا ہے آپ نے مرزا پوچھانا ہوگا کیا مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے ان کو ڈاری یہ ہے کہ اگر یہاں سے کنویکٹ ہو گیا یہ ان کے سارا پیسہ باہر فریز ہو جائے گا سارا مانی لانڈرنگ کے اوپر جو کنویکٹ ہو جاتا ہے اس کا سب کچھ فریز ہو جاتا ہے ہمارا ایک دوست ہے اس کا ہیج فنڈ تھا اس کے ہیج فنڈ میں سیف گدافی کا کارنل گدافی کے ریٹے کا آٹھ سو ملین ڈالر تھا تو اس کا وہ جب گرا گدافی تو اس کے پاس ہیج فنڈ میں سیف گدافی کو پکڑ گیا ابھی بھی اس نے کوئی پتہ نہیں لوگوں نے جیل میں ڈالا ہوا تھا تو ہم نے اسے کہا میں نے کہا دیکھو بات سنا اب تو وہ چلا گیا ہے تو کہ جب پانچ دس ملین ڈالر تو تحریک انصاف کی طرف بھیج ہو نا کیونکہ دوزار تیرہ کلیکشن تھا اس نے کہا کہ جس دن گدافی گرہ ہے ان کو ساروں کو انسٹرکشنز آئی ہیں سارا پیسہ فریز ہو گیا آٹھ سو ملین ڈالر اس کا فریز ہو گیا اور وہ جائے گا واپس لیبیا کی گرمنٹ کو تو اس طرح اس کو بھی ڈر لگا ہوئے نواز شریف کو یہ جو شور مچا رہا ہے کیوں نکالا کا ٹور نکالا ہے وہ جو تین چار دن جی ٹی روڈ پہ ہے اور یہ جو اب سارا ڈراما ہو رہا ہے اتصاب کورٹس میں ساری گرمنٹ کے وزیر جا رہے ہیں جی بڑا وہ مریم بی بی اتر رہی ہیں ائرپورٹ سے ہاتھ لارے ہیں جس طرح وہ کشمیر فتح یا ورڈ کپ جیت کے پہنچی ہیں کہ بجائے آپ جواب دیں جا کے سامنے ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے ان کو پتہ ہے یہ کرپشن کا پیسہ ہے ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ یہ کنوکٹ ہو گئے منی لانڈرنگ میں ساری پراپٹیز فریز ہو جائیں گے آپ کو نیب کو دیکھ لے سامنے نیب کو جس طریقے سے ہنڈل کروی یہ کیسز وہ ذہن میں رکھ کے بتائیے گا کہ کیا یہ کنوکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ابھی تو پولیٹک کے لیے اگر دیکھا جائے تو بڑی اچھی گیم کھیل رہے ہیں میاں فیملی گیم کیا کھیل رہے ہیں ساری گورنمنٹ کو ساتھ مجھا کے قانون کے راستے میں ابسٹرکشن کر رہے ہیں گیم تو کوئی نہیں ہے وہ جناب ان کا سوڈو ارسٹو وہ در کا ناروال کا ارسٹو وہ جا کے ایسے کھڑا ہوا انگریزی میں اس کو جھنکیں دے رہے ہیں سپائی کو پتا نہیں کیا کر رہے ہیں ڈرامے کر رہے ہیں باہر کھڑے ہوگی ایسے نقبال نے جو کیا ناروال میں جب تاریخ تھی میاں صاحب کے سامنے جو کیا وہ سارا کوئی میسج کنوے کیا جائے تھا کسی اور کو ڈراما انگریزی میں بول رہا ہے کہ باہر کی پریس اٹھا دے گی ہم بڑے کھڑے ہوئے ہیں جی جمہوریت کا ساتھ جمہوریت کا مطلب اکاؤنٹیبیلٹی اور ٹرانسپیرنسی ہے جمہوریت کا مطلب جو ملک کا سربراہ ہے جواب دے عوام کو جمہوریت کی ساری سٹرگلی شروع مغرب میں ہوئی تھی جب میگنا کارٹا سائن کیا گیا تھا کہ بادشاہ کو قانون کی نیچے لانے کے لیے یہ سٹرگل ہے ادھر جو ہمارے اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں حضرت عمر ان کو عام مسجد میں بڑا فیمس انسیڈنٹ ہے عام آدمی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کپڑے کدھر سے لیے پیسہ کدھر سے آیا جواب دے ہے لیڈر یہ اس کی جب جواب لینے کی باری آتی ہے جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے ساری کیبنٹ پہنچی ہوئی ہے ملک رکا ہوا ہے ملک میں کوئی کام نہیں ہو رہا جناب یہ جمہوریت بچا رہے جا کے ایک مجرم کو جس نے تیس عرب روپے کا جواب دینا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ جواب نہیں دے گا کیونکہ یہ کوئی اوپر سے اترا ہوا بادشاہ سلامت آیا ہوا نہیں دو یو سی جسٹس ہیپننگ یا ریفرنسز کسی لوجیکل انڈ تک پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو جو چل رہے ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طرح کیا میں آپ کو اپنی طرح سے میں کہہ رہا ہوں ہم چھپ کر کے دیکھ رہے ہیں ساری قوم دیکھ رہے ہیں یہاں جیل بھرے ہوئے ہیں غریب لوگوں کے جو ہزاروں اور لاکھوں کی چوری سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں غریب لوگ میں آٹھ دن جیل میں گزارے مجھے صرف غریب لوگ نظر آئے وہاں اس نے تیس ہزار کروڑ روپے کا جواب دینا ہے یہ قانون کے اوپر ہے آپ کو اگر یہ نہیں کرے گی اگر نئے بیکٹ نہیں کرے گی تو جیل کھول دے پاکستان کے ان سارے جو جیل میں قیدی پڑے ہیں ان کی ملاکی بھی چوری ان کے ایک میفیر کے گھر کے برابر نہیں ہے تو اگر یہ اس کو بچا لیں گے آپ تو اس کا مطلب قانون تو ختم ہو گیا پاکستان میں یہ تو ثابت کر دیں گے پھر کریں گے کیا آپ سرکوں پر نکلے گی ایک جمہوریت کے اندر ایک پولٹیکل پارٹی کس کے پاس جاتی ہے جب اس کو انصاف نہیں ملتا عوام کے پاس جاتی ہے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں میں ابھی جلسے کر رہا ہوں ساری جگہ میں اپنی عوام کو تیار کر رہا ہوں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو تماشا دیکھ لو کہ ایک قانون یا کمزور کے لیے دوسرا طاقتور کے لیے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب یہ طبقاتی قانون کمزور اور طاقتور کے ہم نے یہ نہیں ہونے دینا ہم نے سنتے سپریم کورٹ کتنا عرصہ دیکھیں گے آپ یہ ایک دو مہینے میں واضح ہو جائے گا جی میں سمجھتا ہوں اسی سال کے اند میں یہ سب واضح ہو جائے گا کہ کس طرف جا رہا ہے اگر تو انہوں نے انصاف نہ ہونے دیا اور نواز شریف کی ٹرائل کو بچایا اور یہ ڈرامے کریں گے کبھی ایک بچا ایک آ جائے گا کبھی دوسرا نہیں آئے گا کبھی نواز آیا جائے گا پھر ان کے لیے کیوں یہ کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ یہ ہے وی آئی پی قانون وی آئی پی کے لیے اور قانون ہے عام لوگوں کے لیے ایسا قانون ہے کوئی عام آدمی ان کا تو تیس ہزار کور روپیہ تین سو عرب روپیہ کا جواب دے رہی ہے عام آدمی کا مجھے بتائیں اس کے لیے تو بچا رہے گیا کوئی یہ نیپ کرے گی ایسے یہ قانون پاکستان کون ٹرائل ہے سپریم کورٹ نے کمال کام کر دیا آج ساری قوم سپریم کورٹ کو دعائیں دے رہی ہیں جائے ٹی نے کمال کام کر دیا لوگ جائے ٹی والوں کو ہیرو سمجھتے ہیں اب نیپ کے اوپر ہے کیا نیپ کا کورٹ کھڑا ہوگا یہ طاقت فار کے سامنے ساری قوم دیکھ رہی ہیں یہ پاکستان کے لیے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں یہ فیصلہ ہوگا کہ ملک میں کیا وہی چلتا رہے گا پرانا یا ایک نیا چینج آ رہا ہے پاکستان سو اگر میں یہ کہوں یہ سمجھوں کہ آپ انتظار کریں گے نویمبر نویمبر کے انڈ تک اور اگر آپ کو انصاف ہوتا وہ نظر نہیں آتا تو دن یل کام آن دا سٹریٹ بائی ڈیسیمبر رائیٹ بلکل آئیں گے ڈیسیمبر یہ اگر ٹرائل سے بھاگے گا اور یہ اسی طرح کے ڈرامے کرے گا اور گورنمنٹ اس کی مدد کرے گی وزیر اس کی مدد کریں گے جن وزیروں کا کام ہے کہ عوام کے انٹرس پروٹیکٹ کرنا اگر وہ ایک کرپٹ خاندان انٹرس پروٹیکٹ کرے گا تو ہمارے پاس کون سا راستہ ہے ہم سرکو پہ آئیں گے پبلک کو موبلائز کریں گے اچھے چوہ دن نصار صاحب ایک بات چوہ دن نصار صاحب سے آپ کی بڑی اچھی دوستی ہے نا کہ نہیں ہے نہیں ابھی تو وہ جب سے انہوں نے ہمارے اوپر وہ شیلنگ کروائی تھی اس کے بعد گر بڑ ہو گئی اس کے بعد بڑا ظلم کیا انہوں نے ہاں نہیں لیکن پھر بھی دوستی تو تھی ہاں بڑی پرانی دوست اچھا مجھے بتائیں چوہ دن نصار صاحب کہتے ہیں کہ جناب انہیں اور دو تین لوگوں کو اور کو پتا ہے کہ جناب کیا ایکزیکلی ہونے والا ہے اور انہوں نے میاں صاحب کو بھی اس کے بارے میں بتایا تھا اور شباز شریف نے بھی میاں صاحب کو بتایا تھا کہ یہ ایکزیکلی سیچویشن کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ بالکل پیچھے ہڑ دیں میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب آپ پیچھے ہڑ دیں اور تاکہ جو بہت بڑا کوئی ایک مسئلہ جو کھڑا ہوا ہوا ہے اس کو اوائٹ کیا جائے لیکن میاں صاحب نے بات نہیں سنی نہ شباز شریف صاحب کی سنی نہ جو نصار کی سنی آپ کو کیا ہونے والا تھا یہ کیا بتایا انہوں نے نصار صاحب نے نواز شریف صاحب کو کیا ہونے والا تھا نواز شریف نے بات اس لیے نہیں سنی جو میں بار بار بات کر رہا ہوں ان کو پتا ہے کہ ٹرائل کے اندر یہ کنوکٹ ہو گیا مانی لانڈرنگ پہ ان کی اتنی محنت سے اربو رپیہ جو انہوں نے چوری کیا ہے وہ سارا فریز ہو جائے گا کیا ہونے والا تھا میں نہیں جانتا کیا ہونے والا ہے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح آئیسلنڈ کا پرائم منسٹر جس دن اس نے رزائن کیا دوسرا پرائم منسٹر آیا گورنمنٹ چلنی شروع ہوگی وہ خود جواب دے آئیسلنڈ کا پرائم منسٹر ان کی عدالتیں فیس کریں لیکن ان کی گورنمنٹ تو چل پڑی یہاں ہی کیا کر رہے ہیں کہ نواز شریف خود کچھ حملہ کر رہا ہے یہ نون لیگ کے اوپر کیونکہ اس کو پتا ہے نون لیگ تو بچا لی اس نے نون لیگ تو ٹوٹنے سے بچا لی نہیں ٹوٹنے سے تو بچا لی نون لیگ نے بچنا کیسے تھا نون لیگ کا پرائم منسٹر دیتی نواز شریف سے اگر وہ علیدہ کر دیتی تو نون لیگ ایک پارٹی ہے جس کے پاس کینڈیڈٹس ہیں وہ الیکشن میں جا سکتی ہے الیکشن آنے والے ہیں یہ بچ جانا تھا جو نواز شریف نے نون لیگ سے کیا ہے اس نے اپنے ساتھ اس کو جڑوا دیا جب اگر نون لیگ نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ جب نواز شریف کی ٹرائل شروع ہوگی ٹرائل میں جو آنا ہے کہ نواز شریف نے کتنی چوری کی کتنا پیسہ اس سے خاندان نے باہر لے کے گیا ہے تو وہ ساتھ ہی نیچے چلے جائے گی نون لیگ بھی اس ساتھ نیچے جائے گی ہمارے لیے تو فائدہ ہے میں آپ کو یقین دلا ہوں کہ ہمیں جو ڈر لگ رہا تھا کہ اپنے آپ کو علیدہ کر لیں گی نواز شریف سے اور انہوں نے پیسے لگا دینے سارے ڈیویلپن فرنڈز دے دینے ایم پی ایس کو وہ ایک ایک رب روپے ہم سن رہے تھے کہ ان کو دیں گے کہ جو حلقوں میں لگاؤ اور وہ تیاری کریں اور وہ الیکشن جیتے ہیں اور چانس ہے پرانی پارٹی ہے لیکن جب وہ نواز شریف کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور یہ سارے کٹھے جاتے ہیں اس کے ساتھ حساب کورٹ میں مجھے کیوں نکالا ہمارا فائدہ کر رہے ہیں وہ آپ نے تو نام ہی رکھی ہے مجھے کیوں نکالا اب میرے نواز شریف کا نام ہی نہیں لیتے آپ مجھے کیوں نکالا نہیں وہ مجھے کیوں نکالا کیمپین ہے مسلم بن کے لوگوں کو مسلم بن کے وہ مریم نواز اتری ہے وہ مسلم بن گئی ہے ہاتھ لارہی ہیں لوگوں کو وی کر رہی ہیں جس طرح پتہ نہیں کس سازش کے خلاف دنیا میں انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے پتہ نہیں نواز شریف مہاتر محمد تھا ترقی کر دی اس نے ملک آگے بڑھ رہا تھا اس لیے جناب سازش ہوگی کوئی یہودیوں کی ملک کو تباہ کر دی ہے ہماری ایکانومی تباہ کر دی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ قوم اتنی مقروض نہیں تھی جتنی آج ہے ایکسپورٹ گرا دیئے انہوں نے انویسمنٹ آ نہیں رہی ملک میں مجھے ایک ایک کے کریٹر بتائیں جو ٹھیک ہے ملک کو انہوں نے یعنی یہ اگر آپ نے نویمبر ڈیسمبر میں تو ری شیڈیولنگ ہونی ہے تو اس کو وہ تو کل کہیں گے میاں صاحب کردی میں نے تو سب کچھ ٹھیک کیا تھا اور یہ جناب دیکھیں اب یہ تو فائننسل پرابلمز کھڑی ہوگی ہے ملک کے لیے مظلوم بن جائیں گے دیکھو جی میں نے نہیں لیکن لوگ نہیں سمجھیں گے نا اس چیز کو لوگ سمجھیں گے اچھا کردہ جو چڑھا آپ کے سامنے ہے یہ جب آسل زرداری پریزیڈنٹ بنا تھا ہر پاکستانی کے اوپر پینتیس ہزار روپیہ کرزہ تھا ہم کی پارٹرشپ جو لگی ہے یہ تو ما شاء اللہ سارا خاندان عربو پتی بن گیا ہے بچے بھی عربو پتی آج ہر پاکستانی پہ ایک لاکھ بیس ہزار کا کرزہ چڑھ چکا ہے ہم تو کدھر گیا یہ پیسے اچھا مجھے یہ بتائیں یہ پیسے جو کرزہ لیے اچھا یہ مجھے سمجھائیں کہ اگر یہ نومبر ڈیسمبر میں جو ایشیوز کھڑے ہونے والے ہیں فائننشل ایشیوز جو کھڑے ہونے والے ہیں جو ملک فیس کرنے جا رہا ہے اس کو کیسے ہنڈل کیا جا سکتا ہے اور اس کو آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جناب کے نومبر دیکھیں گے ہم ڈیسمبر میں ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے اگر انصاف نہیں ہوتا ڈیسمبر is the time جس وقت ہونی ہے جب سارے آئی ایم ایف ہو گیا ورلڈ بینک ہو گیا جتنے بھی انٹرنیشنل ڈونرز ہیں وہ سارے آ جائیں گے سامنے کہ یہ ہمارا پیسہ اور ہم برازیل تو ہینی ہے کہ برازیل کے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ تو بینکرپسی اپنی فائل کر گیا ہمارے پاس دینے کے لیے تو بہت کچھ ہے سو کیا ہم کمپرومائزز کریں گے ان ایجنسیز کے کہنے پہ کیا ہم اپنے فوج کی حد تک کمپرومائزز کریں گے کیا ہم جناب نیوکلیر پہ کمپرومائز کریں گے کیا کریں گے دیکھیں اساق دار اور جو نواز شریف نے پاکستان سے کیا یہ دونوں بہت بڑے مجرم ہیں اس کو انہوں نے جس طرح کرزیں چڑھائیں پاکستان پہ اور ہمیں مکرزر لاکے کھڑا کر دیا کہ سب سے زیادہ امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر اس وقت گیب ہے ٹریڈ گیب جیسے کہتے ہیں اور ایک کو پتا تھا ایکسپورٹس کر رہی ہیں میں آپ سے سوا پوچھتا ہوں دیکھیں ایک گھر ہے میرے گھر میں میری آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے خرچیں بڑھتے جا رہے ہیں اور میرے پاس میں کرزیں لینے شروع کر دی میں کچھ تو کروں گا نا میں کوشش کروں گا اپنے خرچیں کم کرو میں اپنی یعنی لگجریز کم کروں گا میں میں کوشش کروں گا کہ میں کس طرح اپنی آمدنی بڑھاؤں کچھ تو کروں گا نا یہ تو نہیں ہوتا کہ میں کرزیں لیتے جا رہا ہوں اور سب سے مہنگے کرزیں کرزیں بھی مہنگے لیتے جا رہا ہوں جن کی ابھی قسطیں دینی ہیں ساری کرزوں کی قسطوں کا بوجھ پاکستانی قوم پر ڈال دوں غریب لوگوں کے اوپر مہنگائی کر کے ایک سپورٹ اس لیے نہیں کر سکتا سب سے مہنگی بجلی گیس ہے پاکستان میں سارے بڑے صغیر میں جو ہمارے کمپیٹسان اور بنگلہ دیش ان کی بجلی گیس کم ہے اس کا مطلب ہماری ایک سپورٹ کی قیمت بڑھ گئی جب قیمت بڑھ گئی ہم کیسے مقابلہ کریں گے ان کا فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں ان کو نہیں یہ پتا تھا انہوں نے ہمیں جس طرح وہ ایک کتاب ہے کنفیشنز آف ایک اکنومک ہٹ مین اکنومک ہٹ مین وہ ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے ملک کو مکروز کر دیتا ہے پتہ ہے وہ کرزیں واپس نہیں کر سکتے پھر مکروز کر کے غلام بنا لیتا ہے یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہمیں کرزیں دے رہے ہیں پتہ ہوتے ہوئے ہیں کہ ہمیں کرزیں واپس نہیں کر سکتے پتہ ہوتے ہیں کہ مچور کر رہے ہیں کرزیں ہمارے پاس ایکسپورٹ تو ہی نہیں ہمارے پاس ڈائریک ٹیکسیشن بڑی کام ہے ہم کیسے واپس کریں گے انویسپنٹ ہی نہیں آ رہی پاکستان میں سب سے کام انویسپنٹ ہے تو ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے کرزیں واپس کرنے کے تو وہ کیا ڈیمانڈ کریں گے وہ ظاہر ہے آپ کی کوئی پرائز لیں گے تو پھر اس پرائز کو پی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں بلکل اگر میرے خیال میں اگر انہوں نے مانگا کہ پاکستان کو ڈی نیکلیرائز کرو یہ بہت بڑی پرانی ایک پاکستان کے خلاف ایک میرے خیال میں سازش ہے وہ شروع سے اسلام ایک بوم قوم کو خطرہ پڑا ہوا تھا ہو سکتا وہ کہیں کیا ڈیمانڈ کریں میں نہیں جانتا لیکن اور ڈیمانڈ آ سکتی ہے کہ آپ کی فورسز جو ہے ان کی تعداد 6-7 لاکھ کی فورسز ہیں آپ کے پاس ان کو آدھا کرتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں نا اگر آئے ایک مکروز ملک ہو مجھے تو ایک یہ بڑی اس کا solution کہہ پہ مجھے یہ بڑی خوفناک demand لگی ایک آج کومنٹ سنا ہے جی امریکہ کہہ رہا ہے کہ سی پیک disputed land پہ بن رہا ہے یہ بھی بڑا ہمارے لئے خطرناک بات ہے کیونکہ سی پیک ایک موقع دیتا ہے پاکستان کو خوشحالی لانے کے لئے موقع ہے اگر ہم اپنے حالات ٹھیک ایک اچھی opportunity ہے یعنی ہم اپنا governance What is the solution to all these things What do you have in your mind solution تو ایک ہے wide spread reforms ملک میں جب تک اب ہم اپنے آپ کو reform نہیں کریں گے governance reform FBR کی reforms ہم کیسے کیسے کٹھے کرنے ہیں belt tightening فضول خرچیاں کام کریں ساری قوم کو mobilize کریں tax base بڑھائیں سات چھ سات لاکھ لوگ سارا بوجھ اٹھا رہے ہیں بیس کورڈ لوگوں کا لیکن ابھی ابھی کیا کریں کیونکہ this is wrong یہ تو ڈیڑھ دو مہینے کی بات ہے جب سر پہ کھڑے ہو جائیں گے آپ سے پیسے مان لے کریں مجھے تو نہیں نظر آتا یہ کیا کریں گے یہ اور کرزیں مانگیں اور کیا کریں گے اگر if you were the prime minister of Pakistan آپ کیا کرتے ہیں بڑے وائٹ سپریڈ چینجز کروں گا ساری ریفارمز کروں گا سب سے پہلے تو میں یہ ریفارم کروں گا ایپ پی آر کی ایک بڑا زبردست نیب لے کے آنگا جو کہ تکڑا نیب ہو جس طرح جی آئی ٹی کے لوگوں نے پروب کی تھی کہ کرپشن کے پر فوری طور پر کلیم ڈاؤن کروں گا کیونکہ دیکھیں دو چیزیں آپ دیکھ لیں میں آسان کر دیتا ہوں لوگوں کی ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کی جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے وہ ہے پینتیس سو عرب روپیہ ساڑھیں تین ہزار عرب روپیہ ہماری ٹوٹل کلیکشن ہے ٹیکس کی بتیس سو روپیہ بتیس عرب روپیہ یعنی پینتیس سو عرب روپیہ ہماری ٹوٹل ہے ٹیکس کلیکشن اور بتیس سو عرب روپیہ ہماری ٹیکس کی چوری ہے اور ناہیلی ہے یہ ورڈ بینک کی رپورٹ ہے آپ سوچیں کہ تقریباً جتنا ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اترا ہی ایف پی آر میں چوری ہوتی ہے یا چوری ہوتی ہے اور یا ناہیلی ہے تو آپ اس کو پر قابو پا لیں اور دن کی کرپشن پاکستان میں جو پچھلی نیپ کے ہیڈ دیک آتا وہ ہے بارہ عرب روپیہ دن کی کرپشن ایک دن کی وہ تقریباً جتنا ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اترا ہی کرپشن تو آپ دو چیزوں پہ ہم قابو پا لیں پاکستان سالورٹ ہو جاتا ہے ایک کرپشن کے اوپر ایک زبرتست نیپ بنائیں جو کہ کسی کو بکشن اور نمبر ٹو ٹیکس جو ایف بی آر کی اس کی رفارم کریں اس کو اٹانومس آرگنائزیشن بنائیں غیر سے کوئی مداخلت نہ ہو اس کے قوانین ہو اور یہ ٹیکس بڑھائیں نہ پاکستان لیکن ٹیکس اکٹھا کریں ان لوگوں سے جو عربو پتی ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے وہ اس لیے نہیں دیتا ہے نہیں ٹرسٹ نہیں پہلے تو پہلے تو لیڈرشپ سے ٹیکس کریں وہ انہیں ٹرسٹ دیفیسٹ ہے نا پہلے لیڈرشپ اپنے خود ٹیکس دے لوگوں کے ٹیکس کی اہمیت بتایا ہے کہ جہاں یہ لوگوں کا ٹیکس عوام پہ خرچ ہوگا بجائے یہ بڑے بڑے مالات میں جو جو ایک مجھے سوچیں میں آج پاکستان کا ٹیکس پیئر ہوں میں ہوں ٹیکس پیئر میں ہی اب دیکھتا ہوں کہ ایک ناہل پرائم منسٹر چالیس گاڑیوں کے کانوائی میں جاتا ہے وہاں نیب میں جواب دینے کے لیے پوچھے تو زنہ کہ ہمارے ٹیکس کے پر وہ مریم نواز کی کیا حیثیت ہے اس کا دیکھیں کانوائی کتنا جا رہا ہے موسیقی